ہیلو دوستو تو کیسے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ایچ ڈی ایف سی بینک اور ایکسس بینک کے بارے میں دوستو اس کا جو ڈی بیٹ کارڈ ہوتا ہے یعنی کی ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس کا کتنا چارج اور کب لگتا ہے یہ سب ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں دونوں بینکوں میں کون سا بینک آپ کے ساتھ کمپرمائز کرتا ہے کون سا بینک آپ سے جلدی پیمنٹ لے لیتا ہے کون سا بینک کے بیٹ کارڈ بعد میں پیسے کٹ کرتا ہے سب کو سب ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے انڈ تک دیکھتے رہیے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ اسے کمینٹ میں پہنچ سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو میں یہاں پر چل کے دکھا دیتا ہوں میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں ایچ ڈی اپسی بینک تو گائز میں یہاں پہ ایچ ڈی اپسی بینک کی موبائل بینکنگ کو اوپن کر لیا ہے اگر دوستو آپ لوگ ایچ ڈی اپسی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں اون لائن تو اوپن کر سکتے ہو یہاں پہ دوستو زیرو بیلنس اکاؤنٹ کوئی بھی نہیں آتا ہے آپ کو یہاں پہ مینٹین کرنا پڑے گا میں نے یہ اکاؤنٹ اون لائن اوپن کیا تھا اس میں پانچ ہزار روپے مینٹین کرنا پڑتا ہے اور دوستو جو اس کا ایٹی ایم کا جو چارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانسو روپے یعنی کہ پانسو نبی روپے پلس یہاں پہ جو جیسٹی ہوتی ہے وہ سب ایڈک کر دیتے ہیں ٹوٹل یہاں پہ پانسو نبی روپے آپ سے لیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈک کو کر دیتا ہوں یہاں پہ دکھا جاتا ہوں کہ میں نے یہ اکاؤنٹ کب اوپن کرائے تھا اور میرا یہاں پہ جو چارج ہے وہ کب کٹا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھو گے آپ کو ایک آپسن دیکھنے کو ملے گا مینی اسٹیٹمنٹ یعنی کہ اسٹیٹمنٹ کا تو آپ کو اسٹیٹمنٹ پر کلک کر دینا ہے تو بائیز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے میں یہاں پہ دو چارجز کٹے ہوئے ہیں اوپر والا جو ہے وہ میرا ڈیویڈ کریٹر کارڈ کا کٹا ہوا ہے اور نیچے والا آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہے ڈیویڈ کارڈ اینوال فی اور دوستو یہاں پر پانسو نبی روپے ہی کٹ ہوئے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو چلکہ کے دکھا جاتا ہوں ایکسس بینک میں میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا تھا آن لائن ہی اس بھی اکاؤنٹ کو میں نے اوپن کیا تھا یہاں پر میں نے پینس سٹھ چھہ ہزار روپے چھہ ہزار پانسو روپے یہاں پر میں نے ایڈ کیے تھے میں نے یہاں پر ایڈ کر آیا تھا یہاں پر اس انیچل فنڈنگ کرنا پڑتا ہے یہاں پر میں نے یہاں پر ویو آل پر میں کلک کر دیتا ہوں پہلے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو سب کچھ میں سمجھا دیتا ہوں تو گائز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اکاؤنٹ میں نے اوپن کر آیا تھا ستائیس اپریل کو اور ستائیس اپریل کو یہاں پر میں نے چھہ ہزار پانسو نبی روپے ایڈ کیے تھے اور ستائیس اٹھائیس انتیس تیس یہاں پر دوستو ایک مئی کے میرے اکاؤنٹ سے پانسو نبی روپے ڈیبیٹ کارڈ کے کڑ گئے تھے اور دوستو جو ایچ ڈی اپسی بینک ہے یہاں پر مجھ سے ایک سال ہو گیا اس اکاؤنٹ کو اوپن کر آئے یہاں پر مجھ سے ایک سال کے اندر کوئی بھی ڈیبیٹ کارڈ کا چارج نہیں لگا اور یہاں پر جو ایکسس بینک ہے یہاں پر ایسو چارج لے لیتا ہے دوستو ایچ ڈی اپسی جو بینک ہے وہ ایسو چارج نہیں لیتا ہے ایک سال آپ کو جب کارڈ ملتا ہے بلکلی فری میں آپ یوز کر سکتے ہو میرے ساتھ فیال ایسا ہی ہوا ہے آپ کے ساتھ پتا نہیں اگر دوستو آپ کے کٹے ہیں تو آپ کو کمنٹ پر بتا سکتے ہو میرے میں یہاں پر ایک سال میں نے اس کے کارڈ کو بلکلی فری میں یوز کیا اور جب نیشٹ یر آیا تو اینویل چارج کے نام سے میرے سے پانسو نبی روپے کا چارج لیا گیا اور دوستو ایکسس بینک میں ایسو چارج ہی ہے پانسو نبی روپے یہاں پر پانسو نبی روپے آپ کو ایسو دینا پڑے گا اور دوستو اینویل چارج بھی پانسو نبی روپے ہے آپ کے پر ہر سال میں پانسو نبی پانسو نبی روپے کٹ ہوں گے اگر دوستو یہ میں نے ایسی ایکسس اکاؤنٹ اوپن کر آیا تھا اگر آپ بیانچ جا کر کے اوپن کراتے ہو تو شاید آپ کے کٹمو بیلنس کم جو بیلنس ہوتا ہے ایٹیم کارڈ کا ہو سکتا ہے وہ کم کٹے لیکن ایسی ایکسس بینک اگر اون لائن اوپن کرتے ہو تو پانسو نبی روپے سے بالکل ہی کم نہیں کٹیں گے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ایکسس بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کراتے ہو تو آپ کو انیسیل فنڈنگ کرنا پڑتا ہے اور ایچ ڈی اپسی بینک میں ایسا نہیں ہے اگر چاہو تو بعد میں بھی انیسیل فنڈنگ کر سکتے ہو لیکن اس میں پہلے انیسیل فنڈنگ کرنا پڑتا ہے بعد میں اگر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایچ ڈی اپسی بینک بیشٹ ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے ایک سال کے پانسو نبی روپے بچ جاتے ہیں حالانکہ دوستو میرا جو یہ اکاؤنٹ دونوں میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا ہے سیمی اربن میں تو یہاں پر مجھے پانس ہزار روپے منتھلی ایوریج بیلنس مینٹین کر کے چلنا پڑتا ہے اگر دوستو آپ لوگ اربن سٹی سے ہو میٹرو سے ہو تو آپ کو یہاں پر دس ہزار یا بارہ ہزار ایکسیس بینک میں مینٹین کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر اگر آپ ایچ ڈی اپسی میں اوپن کراتے ہو تو آپ کو دس ہزار روپے مینٹین کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو آپ کا ایچ ڈی اپسی بینک بیشٹ لگتا ہے یا پھر ایکسیس بینک کے بیشٹ لگتا ہے تو آپ اسے کمنٹ میں بتا سکتے ہو دوستو میں حساب سے دیکھا جائے تو ایچ ڈی اپسی بیشٹ ہے کیونکہ یہاں پر دوستو آپ سے ایک مہینے کا جو ایک سال کا جو چارج ہے ریبیڈ کارڈ کا وہ نہیں لیا جاتا ہے اور دوستو ایک حساب سے دیکھا جائے تو ایکسیس بینک بھی بیشٹ ہے کیونکہ یہاں پر چارج لیا جا رہا ہے بٹ یہاں پر آپ لوگوں کو تیس جو چارج وہ ہوتے ہیں ایٹی ایم کیش ویڈرول لیمٹ وہ تیس لیمٹ رہتی ہے اور تیس بار آپ کسی بھی ایٹی ایم سے ایٹی ایم کارڈ لگا کر کے ویڈرول کر سکتے ہو آپ سے کوئی بھی چارج نہیں لیا جائے گا لیکن جو ایچ ڈی اپسی بینک ہے یہاں پر کچھ لیمٹ ہے چار بار یا پانچ بار ہی آپ ویڈرول کر سکتے ہو تو آئیے ہو پر یہ ویڈی اپ کو پسند آئے گا